کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ میم ہندی فلم جولی ایل ایل بی کے فرسٹ پارٹ کا ہے فلم بھی ہٹ رہی تھی جس کے بعد جولی ایل ایل بی کا دوسرا پارٹ بھی آیا اس نے بھی پردے پر اپنا جلوہ دکھایا اب جولی ایل ایل بی کے تیسرے پارٹ کی شوٹنگ چل رہی ہے لیکن اس بار شوٹنگ کے دوران ہی فلم لیگل معاملوں میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے اکشہ کمار اور ارشد وارسی اس فلم کی شوٹنگ میں بیزی ہیں لیکن میکرز کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے چلیہ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ پورا معاملہ جس نے فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی ویواد کھڑا کر دیا ہے دراصل اجمیر میں بار ایسوسییشن کا آروپ ہے کہ فلم میں ادھیوقتہ اور جج کی چھوی کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جس قرار اجمیر میں کی جانے والی شوٹنگ پر روک لگائی جانی چاہیے جلا بار ایسوسییشن کے ادھیوقش چندربان سنگ راتھوڑ نے نیائے پالکہ کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے ازمیر کوٹ میں فلم کے خلاف شکایت درج کربائی ہے ان کا ماننا ہے کہ اس فلم سے لوگوں میں کوٹ کے پرتی اچھی چھوی نہیں بنے گی فلم کو دیکھ کر نیائے علیہ کے پرتی لوگوں کی سوچ اس طرح سے وکسط ہوگی کہ جج گھٹکہ کھا کر کوٹ میں سنوائی کرتے ہیں اور وکیل پیسے کے لیے کلائنٹ سے جھگڑتے ہیں نیائے علیہ کی چھاپ دھومل ہوتی دیکھ بار ایسوسییشن نے شکایت کے بعد کوٹ سے یہ مانگ کی ہے کہ وہ ایسا آدیش پارت کرے جس سے فلم کے شوٹنگ کو سرکاری دفتروں میں کرنے سے روکا جا سکے بار ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ سرکاری دفتروں میں شوٹنگ ہونے سے سماج میں اس کی وشوسنیتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے فلم میں دکھائے گئے درشیوں کو لوگ سچ مانتے ہیں ساتھ ہی بار ایسوسییشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریلوے ڈیویزنل میں فلم کی شوٹنگ ہونا کہیں سے بھی اوچیت نہیں ہے اس لیے سرکاری دفتروں میں شوٹنگ نہیں کی جانی چاہیے کوٹ نے فلم میں کام کرنے والے چھے لوگوں کے خلاف نوٹیس بھیجا ہے بار ایسوسییشن ادھیاکش کے مدابق فلم میں کالپنک درشیوں کو دکھا کر کوٹ کی حقیقت سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے اس سے کوٹ پریسر اور وہاں کام کرنے والے لوگوں کا مزاق بنتا ہے کوٹ کی چھوی دھومل ہونے پر سبھی ادھیوقتاؤں کی فلم کے پرتی ناراضگی ہے لیکن اب دیکھنا تو یہ ہوگا کہ فلم نیگل دکتوں کا سامنا کرتے ہوئے تھییٹر میں ریلیز ہو پائے گی یا پھر کسی ارچن کے چلتے روک جائے گی اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور راجستان سے جڑی ہر خبر کے لیے ٹی وی نائن راجستان کو سبسکرائب کریں